بسم اللہ الرحمن الرحیم رازی رحمہ اللہ تعالی کے حالات اور دوسری چیز ہیولہ کا ابتال اس کو پیش کیا جائے گا امام فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین القریشی التبرستانی آپ کا لکب فخر الدین ہے اور آپ کی ولادت اور تربیت مشہور علمی مرکز رے میں ہوئی شاید اسی نسبت سے آپ کو رازی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے والد عمر بن حسین ان کا لکب زیاد الدین تھا اور یہ وہاں کے خطیب تھے اس لئے امام رازی کو ابن الخطیب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے امام رازی رحمہ اللہ کی ولادت کا مشہور قول پانچ سو چوالیس ہجری کا ہے علم کلام اور علم فقہ میں امام رازی رحمہ اللہ کے پہلے استاد ان کے والد زیاد الدین عمر بن حسین تھے اور ان کے استاد محترم مشہور محدث حضرت امام بغوی رحمہ اللہ تعالی تھے امام رازی علم کلام فلسفہ اور معقولات میں اپنے دور کے تمام اہل علم پر فوقیت رکھتے تھے انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بڑی مفید کتابیں لکھیں جنہوں نے مختلف علاقوں میں مقبولیت حاصل کی امام رازی رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی بڑے افلاس اور فقر و احتیاج میں گزری لیکن زندگی کا آخری حصہ بڑے تمول اور راحت و سکون میں گزرا سلطان شہاب الدین غوری اور خارزم کے سلطان خارزم شاہ کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہو گئے تھے امام رازی رحمہ اللہ جب حرات تشریف لائے تو وہاں کے تمام علماء سلحہ عمرہ اور سلاتین ملاقات کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے امام صاحب نے پوچھا کہ کیا شہر میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو میری ملاقات کے لیے نہیں آیا لوگوں نے کہا ایک نیک آدمی گوشہ نشین ہے وہ نہیں آیا تو امام صاحب نے فرمایا میں مسلمانوں کا امام ہوں اس نے میری ملاقات کیوں نہیں کی تو لوگوں نے جب امام صاحب کی یہ بات اس مرد سالح سے کہی تو وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد شہر کے لوگوں نے ایک باغ میں دونوں کو کھانے پر بلایا تو امام راضی رحمہ اللہ نے ان سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں ایک فقیر آدمی ہوں میری ملاقات سے آپ کو کوئی شرف حاصل نہیں ہو سکتا اور میری ملاقات نہ کرنے سے آپ کے شرف میں کوئی کمی نہیں آتی امام صاحب نے کہا یہ جواب تو اہلِ عدب یعنی صوفیہ کا ہے میرے سامنے حقیقت بیان کرو تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات کس بنا پر واجب ہے امام صاحب نے کہا میں مسلمانوں کا امام ہوں اس مرد سالح نے کہا آپ کا سرمایہ فخر علم ہے لیکن خدا کی معرفت راس العلوم ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا کو سو دلیلوں سے پہچانا تو بزرگ کہنے لگے کہ دلیل کی ضرورت تو شک کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے مگر اللہ نے میرے دل میں ایسی روشنی ڈال دی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں شک کا گزر ہی نہیں ہوتا تاکہ اس کے ازالے کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت پڑھے امام راضی رحمہ اللہ کے دل پر اس بات نے ایسا اثر کیا کہ امام راضی رحمہ اللہ نے اسی مجلس میں اس نیک آدمی کے سامنے توبہ کی اور خلوت نشین ہو گئے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ مرد سالح حضرت شیخ نجم الدین کبرہ قدیسہ سر رہو تھے یہ واقعہ مولانا عبدالسلام ندوی انہوں نے اپنی کتاب امام راضی میں مفتاح السعادہ کے حوالے سے نقل کیا ہے امام راضی رحمہ اللہ سے متعلق ایک واقعہ محاضرات قرآنی میں ڈاکٹر محمود آمد غازی رحمہ اللہ تعالی سے بھی منقول ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل پاکستان پر امام راضی رحمہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہے اور پاکستان والوں کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے اور اس تعلق کا پسے منظر یہ ہے کہ برے صغیر کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ کسی غیر اسلامی قوت کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدد طلب کرنے کے لیے ہمیشہ افغانستان ہی کی طرف دیکھا اور افغانستان ہی کے اکمرانوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے آئے شنانچہ افغانستان کے اکمران شہاب الدین غوری سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اسی زمانے میں ہندو راجہ پرتوی راج اس نے سر اٹھا رکھا تھا اور اس پورے علاقے میں جو حدود سندھ ملتان سے لے کر کشمیر اور راجستان تک پھیلا ہوا تھا مسلمانوں پر مظالم کر رہا تھا اور پرتوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی یعنی موجودہ پاکستان پشاور سے لے کر یوپی اور دہلی تک اور پورا سندھ اور راج پوتانہ تک کے علاقے اس میں شامل تھے شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا لیکن اس کا پہلا حملہ کامیاب نہ ہو سکا افغانستان واپس پہنچ کر اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر لوں گا اور شکست کا داغ ان کے اوپر سے نہیں دھون گا چنانچہ شہاب الدین نے زور و شور سے فیصلہ کن حملہ کی تیاری شروع کی افغانستان ہمیشہ سے ایک غریب ملک رہا ہے شہاب الدین غوری کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتوی راج جیسے بڑے راجہ سے ٹکر رہے سکیں تو شہاب الدین غوری انہوں نے چندے کی اپیل کی جس کے جواب میں امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خطیر رقم چندے کے طور پر شہاب الدین غوری کو دی جس کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے امام رازی رحمہ اللہ کے دو صاحب زادے بہت حسین و جمیل لائق و فائق تھے حرات میں ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کی تجارت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ان کی دو بیٹیاں تھی اور ان کے پاس دولت بھی بے حساب تھی اور وہ ایک علم دوست شخص تھے ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیاں امام رازی رحمہ اللہ کے سپرد کی اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جوان ہونے پر اپنے تعلیم یافتہ اور خوبرو صاحب زادوں سے ان کی شادیاں کر دیں امام رازی رحمہ اللہ نے ایسا ہی کیا یوں وہ دولت امام رازی رحمہ اللہ کے گھر میں آگئی امام رازی نے یہ تمام دولت قرض کے طور پر شہاب الدین غوری کے حوالے کر دی جس سے اس لشکر کی تیاری میں مدد ملی اس لشکر نے پرطویر راج کو شکست دی تو پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے اس طرح ہم اہل پاکستان امام رازی اور شہاب الدین غوری کے مرہون منت ہیں امام کا پیسہ نہ ہوتا اور غوری کا حوصلہ رحمت نہ ہوتی تو شاید آج یہ جگہ اسلام کے زیرے نگین نہ ہوتی تو یہ واقعہ محاضرات قرآنی میں ڈاکٹر محمود آمد غازی انہوں نے نکل فرمایا ہے امام رازی کی وفات 606 ہجری میں ہوئی آپ کی پیدائش 544 ہجری کی ہے اور وفات 606 ہجری کی ہے آپ کی تفسیر مفاتیخ الغیب کے نام سے لکھی گئی اور تخصیر کبیر کے نام سے مشہور ہے جو ایک بہت پڑا علمی سرمایہ ہے آپ بہت زبردست محقق اور علوم و فنون کے مانے ہوئے امام ہیں علوم حکمت کے اندر جب مطلقاً امام بولا جاتا ہے علوم حکمت کے اندر جب مطلقاً امام بولا جاتا ہے تو اس سے امام رازی ہی مراد ہوتے ہیں ابتالِ حیولہ فلاسفہ نے حیولہ کے اس بات میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے مگر ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جسے آپ حیولہ کہتے ہیں وہ متحیز بزاد ہے یا متحیز بتبع یا آپ یہ بتائیں کہ نامتحیز بزاد ہے اور نامتحیز بتبع ہے ان دو پہلوں سے ان پر سوال کیا جاتا ہے اگر فلاسفہ یہ کہیں کہ حیولہ متحیز بزاد ہے تو ہم کہیں گے کہ ہر متحیز بزاد جسم ہے دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہے حالکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ حیولہ یہ صورت کا محتاج ہے اور اس کا محتاج ہونا متحیز بزاد ہونے کے منافی ہے تو معلوم ہوا کہ حیولہ متحیز بزاد تو ہوئی نہیں سکتا اچھا دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ متحیز بتبع ہے تو ہم کہیں گے جو اپنے تحیز میں غیر کے تحیز کا تابع ہو وہ عرض ہوتا ہے حالکہ آپ تو حیولہ کو بالاتفاق جوہر مانتے ہیں تو یہ تو اصل کے خلاف ہے یا تیسری صورت آپ یہ کہیں گے کہ نامتحیز بزاد ہے نامتحیز بتبع ہے پھر بھی اس کا وجود ہے تو ہم کہیں گے کہ جو نامتحیز بزاد ہو اور نامتحیز بتبع ہو وہ معقولات سانویہ میں سے ہوگا حالکہ فلاسفہ کا موضوع سخن موجودات خارجیہ کے احوال واقعیہ سے بحث کرنا ہے تو فکیف الخروج عن المبحث تو اس سے معلوم ہوا کہ جزے لایت جزہ ثابت ہے اور حیولہ وہ باطل ہے ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا